تیرہ ہزار روپے کی کس کی نئی لسٹ آ چکی ہے جیز گیش ایزی پیسہ بھی اگر آپ اپنے پیسوں کو وصول کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تو آج کی ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پیسے بہت سانی مل سکیں گے تمام ازلا کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے آج آپ کو مکمل لسٹ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں کون کون سے ازلا ہے جہاں پر بسنے والے لوگ اپنے پیسوں کو جیز گیش اور ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ سے وصول کر سکتے ہیں نہ صرف جیز گیش اور ایزی پیسہ کی لسٹ بتائیں گے آپ کو اور جو باقی بینکو میں اکاؤنٹ کھولے چاہیں گے تو وہ کون سے لوگ ہوں گے کیا یہ جو موجودہ دس ہزار پانچ سو روپے کی کس چل رہی ہے یہ بھی اکاؤنٹ میں آ جائے گی جانچ پر تال پلوں اور جن کا سروے ہو چکا ہے تو ان کی پیمٹ کب ریلیس کی جائے گی بچوں کی پیمٹ اور ایٹی ایم کی اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیچے تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پرام یا احساس پرام کی تازہ ترین اپ ڈیٹ پیسوں کے حوالے سے چوائیں گی وہ آپ کو اسی چینل سے ملتی رہیں گی اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے تو آخر کار تیرہ ہزار روپے کی قسط آپ کو جائز کیش اور ایزی پیسہ سے ملے گی حکومت کے جانب سے آخر کار وہ لسٹ اچاری کر دی گئی ہے جن اسلاح میں لوگ پیمنٹ وصول کر سکیں گے صرف اور صرف جائز کیش اور ایزی پیسہ سے اور باقی بینکوں کے لوگ کون سے ہیں اور کتنے بینکیں ٹوٹل رکھی گئی ہیں جہاں پر آپ کو پیسے ملیں گے اس کی اے ٹو زیٹ ڈیٹیل آپ کو فرام کریں گے لیکن سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط ادھر سے چل رہی ہے اور تیسہ ملنہ سٹارٹ ہو چکا ہے پیمنٹ ابھی بھی تقسیم کی جا رہی ہے اور جن لوگوں کو ٹوکر نہیں مل رہا ہے پیمنٹ ان کو نہیں مل رہی ہے حالانکہ اپنے پیمنٹ کے لیے وہ اہل ہیں دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ وصول کرنا چاہتے ہیں پچھلی پیمنٹ میں بھی اہل تھے اور اب ولی میں بھی اہل ہیں لیکن ان کا اصل ایشو جو بن رہا ہے وہ ہے کہ پیمنٹ شو ہی نہیں ہو رہی اب کافی لوگ ایسے ہیں جن کو پچھلی رمضان کی پیمنٹ شو ہو رہی ہے اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کسی کو پانچ ہزار شو ہو رہی ہیں تو کسی کو پینتی سو شو ہو رہی ہیں اب ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہی وجہ ہے اسی وجہ سے لوگ اپنی پیمنٹ کو ایک دور لینے کے لیے نہیں چاہ رہی ہیں کیونکہ جب پیمنٹ شو ہی نہیں ہو گی تو پیمنٹ ملے کی کیسے تو آپ کو بتاتے چلیں جن کا دوسرا ملہ تھا تو ان کے لیے تو یہ ایشو چل رہا تھا لیکن اب باقیدہ طور پر دیسرا ملہ تو شروع ہو گیا ہے آپ کی پیمنٹ حکومت کے جانب سے ایک تو ریلیز کر دی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر ایک آس سے اکتر کا جو پورٹل ہے اس کو تمام صبحوں کے لیے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے تاہم جن کے رمضان کی پیمنٹ شو ہو رہی ہے جن لوگوں کو تو وہ شاید اس برام سے نکال دی گئے ہوں کیونکہ حکومت پاکستان ان لوگوں کا سٹیٹس چینج کر دی ہے جو کہ ریکولر پینیفیشیز ہیں یا انہوں نے اپنا سروے کے اندراج کرا لیا ہے تو ان کو اہل کیا گیا ہے تو ایسے تمام افراد کی پیمنٹ دس ہزار پانچ سو روپے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیمنٹ بھی شو ہو رہی ہے تاہم جن کا پیتیس سو شو ہو رہا ہے تو ایسی خواتین نے اپنا سروے کا اندراج نہیں کرایا ہے ان کے بچوں کے پیسے تو ان کو ملے گی تاہم ان کی خود کی پیمنٹ ان کو نہیں مل سکے گی کیونکہ ان نے سروے کا اندراج نہیں کرایا ہے تو ان کے پیسے پھر روکے گئے ہیں تاہم کچھ خواتین کے پیسے اس وجہ سے بھی کم شو ہو رہے ہیں کیونکہ وہ پرام سے نکال دی گئی ہیں ان کا غربت کا سکور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور صرف بچوں کے وظیفہ ان کے اکاؤنٹ میں ابھی موجود ہے وہ نکلوا سکتی ہیں جبکہ تمام لوگ بار بار کوئیسٹن بھی کر رہے تھے ہمیں کمنٹ بھی کیے تھے کہ ہمیں وہ لسٹ بتائے چاہے چیز کیش اور اسی پیسہ کی تو آج آپ کو لسٹ شیئر کرنے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ پیمنٹ وصول کریں گے اندہ تیرہ ہزار پے کی تو وہ آپ کے جو چیز کیش اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ کا موبیل اکاؤنٹ ہے اس میں تو نہیں آئے گی تاہم یہ آپ کے موبیلنک مایکرو فرانس بینک اور ایزی پیسہ کا جو بینک ہے ٹیلینار بینک تو ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آئیں گے اور آپ کا انگوٹھا لگے گا وہاں پر جس طرح کہ آپ پچھلے دفعہ ایچ بیل کنیکٹ شاپ ایچ بیل کنیکٹ سے یا بینک الفلا سے پیسے لیا کرتے تھے تو پیسے تو اسی طریقے سے ہی ملیں گے لیکن یہ ہوگا بینکوں کی تعداد کو بڑھاتی ہے کیا ہے اب چھے بینکیں کرتی گئی ہیں اس میں بینک کا پنجاب بھی ایڈ کیا گیا ہے اب یہ بینک تو پہلے سے ہی تھا اور بینک الفلا پہلے سے موجود تھا اب جیز کیش اور ایزی پیسہ کی بینکوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اب اگر جیز کیش اور ایزی پیسے میں پیسے بھیجی جائیں تو آپ کیا پتا کہ آگے سے کون نکل پا رہا ہے کیونکہ سی میں کسی اور کی ہوتی ہیں اور اٹھائے ہوئے کوئی اور ہوتا ہے استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو پیسے جو ہیں اسی خاتون کو ملنے چاہیے جو کہ واقعی حقدار ہے اب یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کا خامد پیسے وصول کر رہا ہو اگر جیز کیش میں پیسے پھیجے چاہیں یا ایزی پیسے میں تو اسی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکاؤنٹ تو کھولیں گے لیکن پیسے ان کے اکاؤنٹ میں سینل کریں گے نہ کہ جیز کیش اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے جیز کیش اکاؤنٹ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے موبی لنک مایکرو فنانس بینک کا ایک علیتہ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ تو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہوگا اور پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے جب یہ بینک اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگائی دے دیں گے لیکن لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں جو کہ آپ گوھر سے اور تسلی سے سمات کر لیں سب سے پہلے ہیتراباد والوں کو بتاتے چلیں جن کو پیسے جائز کیش سے ملیں گے ہیتراباد والے اس کے بعد رحیم یار خان ساہیوال چاہی اور خاران کا جو ظلہ ہے وہاں پر یہ جائز کیش سے پیسے دیے جائیں کہ اس کے بعد میر پرخاص سانگھر نواب شاہ میٹیاری عمر کوٹ تھرپارگر ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیہ یار خان یہ تمام اصلاحات جو ہیں ان میں پیمنٹ جائز کیش سے آپ کو ملے گی اسی طریقے سے ٹیلنار والوں کا بھی آپ کو بتائیں گی اسی پیسے سے جبکہ بڑے شہر جو ہیں جس میں لاہور کو پیسے پنجاب بینک سے دیے جائیں گے پنجاب بینک اس میں شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد کراچی والے بھی بینک الفلہ سے پیسے وصول کر سکیں گے اسی طریقے سے راولپنڈی فیصلہ بات اور باقی جتنے بھی شہر ہیں ان میں مختلف بینکوں میں آپ کو پیمنٹیں ملے گی جس میں ایچ پیل اور پنجاب بینک شامل ہیں جو جائز کیش کے اصلاح تھے ہوا ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ایزی پیسہ کے نام بھی سن لیں آزاد کشمیر مظفرگڑ سکھر کوہارٹ گلکت بلتستان اس کے بعد ناران یہ جو اصلاح ہے یہاں پر ایزی پیسہ سے پیمنٹ چلائے چاہے گی اور وہاں پر ایزی پیسے کا اکاؤنٹ کھولا چاہے گا جو کہ ٹیلینار بینک کا ہے تو وہاں سے آپ اپنی پیمنٹ کو وصول کر سکیں گے تو جیسے ہی اکاؤنٹ کھولیں گے اس کی بھی ڈیٹل آپ کو بتا دیں گے تو یہ تیرہ ہزار رپے کی کس جو کہ آنے والی ہوگی یہ تمام بینکوں سے آپ کو ملے گی اور باقی اکاؤنٹوں سے ملے گی جبکہ جو دس ہزار پانچ سر رپے کی کس چل رہی ہے یہ آپ کو فیلال اسی طریقے سے کیمپ سائٹ سے اور دکانوں سے ملے گی تہم پھر بھی ایٹی ایم اور دکانوں کا سسرا بھی پہال رہے گا کیونکہ ایچ بیل کی جو دکانیں ہیں وہ تو پہلے سے اوپن ہوتی ہیں بینکل فلاک ایٹی ایم اور ایچ بیل کی ایٹی ایم بھی کھلے رہے گے اور وہاں سے آپ اپنی پیمنٹ کو بھی وصول کر سکیں گے نہ صرف جانچ پر تال والوں کو بھی پیسے ملیں گے انتہ جولائی تا ستمبر قسط میں اور جو نیا سروے کر آ چکے ہیں ان کو بھی پیسے ملیں گے آنے والی قسط میں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں تاکہ سچی اور ایتھنٹک خبر آپ کو اسی چینل پر ملیں